ہاتھ میں ہم مدنی پھول بھی لیتے ہیں آئیے امیر علیہ السنت کی بہت ہی پیاری کتاب نیکی کی دعوت سے کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلطان انبیاء اکرام شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اللہ عز و جل کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو اس کے خوف سے لرستے ہیں ان کی آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو کے کترے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب عز و جل کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی رحمتِ عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوفِ خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے مفسرِ شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارخان نائمی علیہ رحمت الحنان اس حدیثِ پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی جیسے دوہے ہوئے دودھ کا تھن میں واپس ہونا ناممکن ہے ایسے ہی اس شخص کا دوزخ میں جانا ناممکن ہے خوفِ خدا میں رونے کے بڑے فضائل ہیں اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے قلبِ مستر کی لاج رکھ لے مولا یہ صدا میری چشمِ نمکی ہے حضرتِ سیدنا عنیس رضی اللہ تعالیٰ نو سے مر بھی ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ خوشگوار ہے جو شخص اللہ عزوجل کے خوف سے روئے اللہ عزوجل اس کی بخشش فرما دے گا سوزشِ سینہ و جگر دے دے عارضُ مجھ کو چشمِ نمکی ہے حضرتِ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے فرمایا اپنی زبان کو روک رکھو یعنی اپنی زبان وہاں کھولو جہاں فائدہ ہو نقصان نہ ہو نمبر دو تمہارا گھر تمہاری کفایت کرے یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور نمبر تین گناہوں پر رونا اختیار کرو لائقِ نار ہیں میرے عامال التجا یا خدا کرم کی ہے خوفِ خدا اور عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رونا مقدر والوں کا حصہ ہے رونے کی سعادت پانے کے لیے رونے والوں کی صحبت نہایت مفید ہوتی ہے تبلیغِ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ کو بکسرت رونے والے ملیں گے آپ بھی عاشقانِ رسول کی صحبت اختیار کیجئے ان کے ساتھ مدنی قافلوں کے مسافر بنیے اگر رونا نہیں آتا تو آپ کو بھی انشاءاللہ رونا آ جائے گا آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار پیش کی جاتی ہے چنانچہ سنتوں کی تربیت کے ایک مدنی قافلہ بارہ دن کے لیے باب الاسلام سندھ کے زلہ تھرپار کر کے ایک گاؤں اسماعیل کی ڈھانی پہنچا یہ علاقہ کئی سالوں سے برسات کی برکات سے محروم تھا اور اس سبب سے لوگ بہت پریشان تھے نماز کے بعد لوگوں نے مدنی قافلے والوں سے بارش کی دعا کے لیے کہا عاشقہ نے رسول نے ہاتھ اٹھا دیے سارے نمازی بھی دعا میں شامل تھے ابھی دعا جاری تھی کہ ایک دم کالے کالے بالل امڑ آئے رحمت کی گنگور گھٹائیں چھا گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلہ دھار بارش شروع ہو گئی جبکہ کچھ دیر قبل مطلعہ بالکل صاف تھا اور سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا سارے گاؤں میں مدنی قافلے کی اس برکت کی دھوم اچ گئی وہاں کے علماء اور عائمہ اکرام نے اس برسنے والی بارش کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے والے عاشقہ نے رسول کی دعا کا سمر یعنی نتیجہ قرار دیا خوب ہوں بارشیں دور ہوں خارشیں قہد کے دن ٹلیں قافلے میں چلو برسے برسات جب باغ و گلزار سب لہ لہانے لگیں قافلے میں چلو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد تو مدیجن کے ناظرین اور حاضرین ہمیں بھی نیت کر لینے چاہیے کہ مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے جہاں سنتیں سیکھنے کو ملتی ہیں نمازوں کی پابندی ملتی ہے تحجد اشراق چاشت عوابین نوافل پڑھنے کا موقع ملتا ہے اسی طرح عاشقہ نے رسول کے ساتھ مل کر دعائیں کرنے کا بھی موقع ملتا ہے تو اپنا معمول بنا لیں ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں آپ بھی نیت کیجئے میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد ایب